بڑھائی ہیں لاکھ روپیہ تو مقصد یہی ہے کہ ہم ایک فلائی ادارہ بھی ہے ایک کرکٹ کی بزنس تو ہے ہی ہے مگر فلائی ادارہ بھی ہے اس وقت دو سو تینتالیس کرکٹرز کو ہم نے امپلائی کیا ہوا ہے دو سو تینتالیس دو سو فرس کلاس پلیئرز ہیں ہمارے پی رول پہ دو سو تینتالیس فرس کلاس کرکٹرز اور ٹیسٹ کرکٹرز ہیں اور اس کی تعداد بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرکٹرز کو عزت دیں کیونکہ جب تک ہم گیم اور کرکٹرز کو عزت نہیں دیں گے ہمیں کوئی عزت واپس ملنے والی نہیں ہے اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہوئی ہیں اس میں ومنز کا جو ہے وہ ہم نے ایک تو تعداد بڑھائی ہے میرے خال میں پہلے اٹھارہ کا ان کا سینٹرل کانٹریک تھا پچیس تک خواتین کا جو پول ہے وہ بڑھایا ہے ففٹین پرسنٹ انکریز ان کو بھی دی گئی ہے اور آپ نے دیکھ ہی لیا ابھی پرفارمنس جو ہے ومن کی جو طوبہ ہیں وہ پہلی دفعہ آئی سی سی کی پلیئر او دا منت بنی ہے ہم نے سری لنکا کو بھی سیریز ہرائی ہے ہم نے ورل کپ میں پہلی دفعہ تیرہ سالوں میں ایک میچ جیتا ہے اور اب کیونکہ انڈر نائنٹین کا بھی ورل کپ ہوگا ومن کا تو ہماری جو ایک پورے پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ ہم نے خواتین کا بھی کروایا ہے سو ہمارے یہ دونوں جو ستون ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور پھر جو آپ کے فیزیکلی چیلنج یا ڈیفرنٹلی ایبل کرکٹرز ہیں ان کے بھی حوالے سے ہم نے پروگریس کیا ہے اور ان کی بھی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ہم حل کریں گے اس کے علاوہ جونئر لیک پی جے ایل وہ لانچ کریں گے انشاءاللہ اکٹوبر میں اور میرا ماننا اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر سطح کے اوپر جونئر لیول کے اوپر اور ہم نے ایک تو کرکٹرز کو انکاریج کرنا ہے اور ان کو ایسی انوائرمنٹ پروائیڈ کرنی ہے کہ جونئر لیول پہ آپ کے بابر آزمز اور شاہی نافریری یہ تیار ہو جائیں اور اس کے لیے انوائرمنٹ ہے اس کے لیے پیسہ ہے اس کے لیے آپ کے ٹورنمنٹس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جیسے آپ کو پتا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ مقصد ایک میرا یہاں پہ آنے کا یہ تھا کہ ہم آئی سی سی فنڈنگ سے باہر نکلیں اور جب تک کہ ہم پروپرٹیز نہیں ان کو ڈھونڈیں گے تب تک اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے سو ہمیں چھے فرنچائز ہم فلوٹ کریں گے اس کے لیے تیس کمپنیز کا ایک ایک ایکسپریشن آف انٹریسٹ آیا ہے سو اس کے اوپر بہت ٹریکشن ہے اور کوشش ہم یہی کر رہے ہیں پارثوے کرکٹ جو کہ سو بچوں کا ہے جس میں اینگرو ہمیں پارٹنر کر رہے ہیں فورن کوچز کے سارے پیسے اینگرو دیں گے ان کا بہت شکریہ بی آر بی جو کنسٹرکشن ہے وہ بچوں کو سٹائپنڈ دے رہے ہیں تیس ہزار مہینے کا اور اس کے علاوہ بیکن ہاؤس جو ہے فری پڑھائی دیں گے بی ایس سپورٹس جو ہے وہ فری ایکوپمنٹ دیں گے بچوں کو اور ان کو ہم یہاں پہ رکھیں گے بیس ٹریننگ دیں گے تاکہ اگلے تین سال میں کیونکہ ان کا ایج گروپ چودہ سولہ سترہ انیس کا ہے کہ جو ایک ڈپ آ جاتا ہے پاکستان کرکٹ کے ٹیلنٹ میں اس کو ہم ڈپ کو ہم آوائٹ کریں گے اور پیچھے سے ایک خیپ تیار کریں گے اور اس کے بعد یہی جو بچے ہیں انشاءاللہ جا کے انڈر نائنٹین کا جونئر پریمیر لیگ میں جائیں گے جہاں پہ ڈرافٹ سسٹم ہوگا ہمیں بڑے انکاریجنگ ریسپونسز مل رہے ہیں دنیا کے بورڈ سے اور وہ خاص حقین ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجوائیں سو ایک وہ چلے گا پھر اس کے بعد پی ایس ایل آئیں گے جائیں گے بچے فرس کلاس کھیلیں گے اور جونئر کانٹریکس پہلی دفعہ اس لیے یہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ گر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری چیئرمنشپ کی سب سے زیادہ سیٹسفائنگ اور ایکسائٹنگ چیز کیا ہے وہ ہے یہ ہنڈرڈ بیس کٹس کا پاتھوے سسٹم اس لیے کہ ایک دفعہ یہ چل پڑا سلسلہ تو پھر سکائز دا لیمیٹ کیونکہ پٹینچل اور ٹیلنٹ بے انتہا ہے اور اس کو ہمیں ایک طرح سے سسٹین کرنا ہے اور منیج کرنا ہے اور اس کی گروت کے لیے کنسسٹنسی کی بہت سکت ضرورت ہے تو یہ تو تھی جی بیو جی کی کہانی اب چلتے ہیں دوسری طرف اور دوسری طرف یہ ہے جی کہ ابھی مجھے آٹھ یا نو مینے ہوئے ہیں سپٹیمبر میں آیا تھا میں اور چیلنجز جو تھے آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کیا چیلنجز تھے کہ تیسرے دن نیو زیلنڈ واپس سے لے گئی پھر اس کے بعد انگلینڈ واپس سے لے گئی اور خاص لوگوں کا شاید یہ بھی شکوا ہو کہ جی میں نے زیادہ بات نہیں کی میڈیا سے اصل میں مجھے کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ کوئی کرکٹ بولتی ہے تو پھر چیئرمن کو میڈیا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں پہ پاکستان کرکٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا زوردار طریقے سے کیا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا ریزلٹ ملا آپ کو کہ نیو زیلنڈ واپس آ رہی ہے ہم نے کمپنسیشن لی ان سے انگلینڈ کے ای سی بی کا بورڈ یہاں پہ آ گیا اپولوجائز کیا ایکسٹر میچز انگلینڈ والے کھیل رہے ہیں یہ ہمارا بمپر سیزن ہے اس سے بڑا سیزن ہے نہیں ہے اس لیے کہ یہ دو ٹیمز آ رہی ہیں اس کے بعد ایشا کپ ہے اس کے بعد آپ کہا کہ چل کے ویسٹ انڈیز واپس آئے گی سو یہ وہ چیزیں تھی جس کے اوپر انیشل ایک ہمیں تھرسٹ کے ساتھ اور ایک مومنٹم واپس ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے زول لگانا پڑا اور ہم نے ورل میڈیا کو انگیج کیا آپ کے ثرو ہماری بات دنیا نے سنی تو یہ ایک میرے حساب سے اس وقت جو تھا یہ ٹچ این گو تھا اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ہر مشکل حالات سے حالانکہ تربولنٹ ٹائمز رہے ہیں آٹھ نو مین مگر ہر مشکل ٹائم سے اس نے نکالتا رہا ہے وہ اور اس لئے کے نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دروازے کھلتے رہتے ہیں یہ میرا ماننا ہے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ یہ ہے جو انڈیا میں ورل کپ کو ہم نے جو ہرایا اس سے جو ٹریکشن پیدا ہوئی ہے اس سے مارکٹ میں جو گرمی آئی ہے کمیرشل وہ انکریڈبل تھی اور جو فین انگیجمنٹ تھی وہ میرے خیال میں سکائی راکٹ کر گئی اس لئے کہ اس ٹیم کو فینز نے اون کرنا شروع کر دیا ان کی پرفارمنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور ڈھارس بندھا دی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایسے نہیں ہارے گی اور پھر آپ کو سپر سٹارز ملے پہلی دفعہ آئی سی سی میں آپ کے تین یا چار کرکٹرز جو تھے وہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ دنیا میں کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی پوزیٹیو امپیکٹ پڑا پی ایس ایل کے اوپر پی ایس ایل میں ہم نے آپ نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ منافع کیا ہے ہر فرنچائز کو اکاسی کروڑ روپیہ ملا ہے ہر فرنچائز کو اور یہ ہے جو کہ پی سی بی کی ایڈویٹیزمنٹ اور پی سی بی سپانسرشپ نائنٹی فائی پرسنٹ جو کٹی ہے یہ ان کے حوالے کی ہے سو آپ سوچیں نا کہ چار سو اسی کروڑ روپیہ اس مارکٹ نے ایک مہینے کے لیے واپس کرکٹ میں ڈال دیا یہ بہت بڑی بات ہے آپ دیکھ لیں کہ سپورٹس بجٹ اتنے نہیں ہے پاکستان کے جتنا کہ ایک مہینے کی ونڈو میں پی ایس ایل میں جو ہمیں سکسس ملی ہے پھر اس کے علاوہ اب آگے چلتے رہے تو آپ کا آسٹریلیا ٹور تھا وہ بھی ہمارا میجر سکسس تھا اتنی دیر کے بعد آسٹریلیا کا آنا اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں اس کے بعد انگلینڈ کا رسپانس ہے وہ آ رہے ہیں نیو زیلینڈ کے ایسے ایک ویسٹن کنٹری کا یہاں آنا اور خیر خریت سے ٹور ہو جانا بہت بڑی بات تھی ویسٹن ڈیز جو ہے پہلی دفعہ اچھا بائی دوئے پی ایس ایل پہلی دفعہ ایک پیس میں پاکستان میں ہوئی یہ سیونتھ ایڈیشن تھی ہمیشہ ٹکڑوں میں جاتی تھی جسے مومنٹم بریک ہو جاتا تھا سو مومنٹم بریک نہیں ہوا اور ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ فل ہاؤس تھے پی ایس ایل میں فل ہاؤس تھے ٹی ٹوینٹیز ون ڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف فل ہاؤس تھے ابھی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہمیں پندرہ بیس دن میں ملتان تیار کرنا پڑا اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوا یہ میرے خیال سے سکسس ہماری سٹوری جو ہے یہ ہے مگر میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ سٹیٹ بتاتا ہوں جب سے میں چیرمن بناوں سپٹیمبر سے لے کے اب تک ہمارا جو کرکٹ کا سکسس ریٹ ہے پرفارمنس وائز وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہے دنیا میں بہترین چوبیس میچ ہم کھیلے ہیں اٹھارا جیتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ کا ریزلٹ ہے انڈیا کا سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے وہ تیس میچ یا بتیس کھیلے ہیں انگلینڈ نے چوبیس میچ کھیلے ہیں وہ پنتالیس پرسنٹ ان کا سکسس ریٹ ہے ہم نیوزیلنڈ سے آگے ہیں ان کا کوئی اٹھتیس پرسنٹ کا سکسس ریٹ ہے سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرکٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور جیسے میں آیا تھا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ تین ستونوں پہ اپنی چیرمنشپ کھڑی کروں گا ایک آپ کی کرکٹ ایکسلنس دوسری کمیرشل ایکسلنس اور تیسری اورگنیزیشنل ایکسلنس تو آپ نے کرکٹ کی ایکسلنس کی میں بات جو کر رہا ہوں اس سے زیادہ اور اچھی بات تھی کیونکہ پچھلی رجیم میں پی سی بی کی فورٹی سکس پرسنٹ ہمارا سکسس ریٹ تھا اور اس وقت ہم آٹھ نو مہینے میں دنیا کی بیسٹ ٹیم ہیں مت بھولئے کہ باقی ساری کنٹریز کے پاس پاکستان سے بیس گنا زیادہ کرکٹ کا بجٹ ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمسائے ملک میں کس طرح سے ان کے رائٹس بکے ہیں مگر ہم نے ان کو انہی کی گیم پہ ہرایا ہے اور یہ بہت بڑی سکسس سٹوری ہے بابر آزم اینڈ کمپنی کی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی میڈیا بھی اس کو اون کریں دیکھیں نیگیٹیوٹی پھلانے میں دو منٹ لگتے ہیں اور نیگیٹیوٹی پھلانے اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ کرکٹ ہمارا ایک زبردست بانڈ ہے اس سے بڑا بانڈ پاکستان میں ہے نہیں یہ ہماری گریٹ انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی حفاظت جو ہے یہ میرا کام یا بابر آزم کا کام نہیں ہے کم ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہے کہ جی چیرمن ابھی تک یہاں کھڑا کیوں ہوا ہے یہ گیا کیوں نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ جی اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے تو سو بسمیلہ اگر آپ کی تیڈیشن یہ ہے تو یہ ایک تیڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور سپیشلی جب کام ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑا سیمپل پرنسپل ہے اور اس کو ہائلائٹ نیوز بنانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مقصد سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ یہ نون ایک سٹارٹر ہے ایک نون ڈسکشن ہے آپ کا ڈسکشن ہونا چاہیے ہاں جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا سٹائل اور کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں ان میں چیزیں ہیں جو کہ اور امپروف کر سکتے ہیں میڈل آرڈر اور کیوں نہیں چلتا ہمارا اچھا یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور کوئیسنز ہیں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے آئی سی سی کے اوپر جا کے ہم نے مقدمہ لڑا ہے آئی سی سی میں جا کے ہم نے فور نیشنز کا جب میں نے وہ پیپر دیا پہلی دفعہ کرکٹ بورٹ سے کوئی پیپر آئی سی سی میں رسی ہوا مگر انفرچنیٹلی جو ہیڈلائنز یہاں پاکستان میڈیا نے لگائیں وہ انڈین ایجنسی کی ہیڈلائن کو لے کے یہاں سب نے اس کو کاپی پیس کر دیا وہ تو ہمارے کبھی بھی حق میں نہیں ہوں گے سو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے انٹریس میں کیا ہے ہمارے انٹریس میں یہ ہے کہ اگر ٹیم اچھا کر رہی ہے اگر آپ کو کرکٹ کی ایکسلنس دکھ رہی ہے تو اس کو بیک کریں اور انجوائی کریں بڑے کم مومنٹ سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنرلی اس سسٹم میں ہمارے معاشرے میں نیگٹیوٹی ہے وہ ہم مجھے پتا ہے کہ ہیڈلائن نیوز زیادہ بنتی ہے بٹ ہیوہنگ سید دائٹ آئی ٹھنک تھوڑی سی سپیس پوزیٹیوٹی کی ہونی چاہیے ضرور اور یہ آپ کو میں نمبرز بتا رہا ہوں یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نمبرز جھٹلائیں گے تو یہ کرکٹ ایکسلنس کی یہ بات ہے کمیرشل ایکسلنس میں نے بتا دیا کہ ایٹی ون پرسنٹ پی ایس ایل کا موڈل جو ہے وہ انکریز ہوا ہے ایٹی ون پرسنٹ پھر جو آپ کا جو شرٹ لوگ ہے اس میں پینٹس پرسنٹ انکریز آئی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ویریس آپ کے رائٹس بکتے ہیں سیزن کے لیے اس میں ستتر پرسنٹ انکریز آیا ہے سو آپ کو اس وقت جو ہمارے فنڈز ہیں وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں پی سی بی کے کبھی اتنے پیسے پی سی بی کے پاس نہیں تھے پھر اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو یہ جو آپ پرپرٹیز بنا رہے ہیں جس میں کہ پی جے ایل ہے اس میں چھے فرنچائز آئیں گے یہ ہمیں پیسے ملیں گے اور کوشش کہ اٹلیس فنڈز ملے اگر زیادہ نہیں ملتے ہیں تو ہم نئی پرپرٹیز نئے کانسپٹ سوچ رہے ہیں شاید پہلی دفعہ آپ کو فرس کلاس کرکٹ میں تین فورن کوچز ملیں گے اور تین لوکل کوچز ملیں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شارگ ہے وہاں پہ اگر آپ میں ڈسپلن آتا ہے اور ایک ایک ایکسپریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت دیر سے ہم ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس سیزن میں اس میں باتچیت ہو رہی ہے ہنڈڈ بیس کے لیے ورلڈ کلاس ٹیلنٹ آ رہا ہے جس میں آپ کے پار ہٹرز آ رہے ہیں جس میں آپ کے بولنگ بیٹنگ کوچز آئیں گے اپنے لوکل آئیکن پلیئرز ہم اناؤنس کرنے والے ہیں جونئر لیگ کے ان کو انوالف کریں گے گریٹس او دھ گیم کو لے کے آئیں گے اور سارے بزنس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اس لیے کہ پاکستان ٹیم کی ایک حصیت بن چکی ہے پاکستان ٹیم جب جاتی ہے تو اس کی فین فالوئنگ ہے تو یہ آپ کو یہ چیزیں ریجسٹر ہونے کی ضرورت ہیں اسی طرح سے اورگنائزیشنل ایکسیلنس کی میں لاس بات کرتا ہوں تو یہاں پہ ہاؤس فل آپ نے دیکھا فینس کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے پہلی دفعہ جو ہمارا اورگنائزیشنل چارٹ ہے اس میں فین انگیجمنٹ کا ہم نے ایک پورا مخصوص آگنائزیشن بنائی ہے ایک ایونٹس کی آگنائزیشن بنائی ہے جو ابھی بورڈ آف گورننز نے ان سے اجازت ہمیں لینی تھی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک بھرپور سیزن مل رہا ہے تو ہماری بھی ایجوکیشن ہوتی ہے اور یہاں پہ بہت ساری آپ دیکھیں انفرسٹرکچر ہمارا بہت خستہ ہے پرانا ہے میں ریلائز کرتا ہوں اب ہمیں کرسیاں لگانی ہے قریبا ایک عرب روپے کی کرسی لگنی ہے دو سٹیڈیمز میں اور یہاں پہ یہ جو کرسیاں آپ قدافی میں دیکھتے ہیں یہ امریکن کرسیاں اب امپورٹ بند ہو گئی ہے سرلی سو ہمارے لیے یہ پیشر کریئٹ ہو گیا کہ آپ کیا کریں مگر فینس کے لیے جو ہے وہ سپیشل اجازت کہیں سے ہم لیں گے اور اس پہ ہم کوشش کریں گے لائٹس جو ہیں وہ نئی لگیں گے قدافی میں انشاءاللہ وہ بھی ہم نے کر لیا ہوا ہے یہ لائٹس اٹھا کہ ہم باقی جگہوں پہ لے کے جا سکیں گے آپ نے ملتان کا ریاکشن دیکھ لیا تو ہم چھوٹے شہروں میں جانا چاہتے ہیں ہم فیصلہ باد اور باقی جگہوں پہ ایسے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ کرکٹ جو ہے وہ سپریڈ ہو اور فینس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ترسے ہوئے ہیں چھوٹے شہروں کے کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اپنے سوپر سٹارز کو دیکھنے کے اور یہ بہترین موقع ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیں کچھ پائپ لائن میں ہیں کچھ ابھی ہو جائیں گی کچھ آگے چل کے ہوں گی بہت یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے آواز اٹھانی تھی اٹھائی ہے اس وقت جو ہے وہ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے یہ جو اور سب سے امپورٹن چیز تمہیں بتانے بھول گیا کہ یوں نو وہ میک اور بریک تھا ورلڈ کپ میں جب ہم نے ٹیم مینجمنٹ بدلی تھی دیکھیں کوئی بھی اس وقت یہ چانس شاید نہ لیتا میرے گھر والے مجھے منع کر رہے تھے کہ مت چھوڑو اس وقت چیزوں کو چلنے دو مگر میرا اصول یہ ہے کہ میں فنس پہ بیٹھوں گا نہیں سو یہ امپورٹنٹ وہ ڈیسیزن بنا اور آگے چل کے جو ہے اس کے آپ نے ریزلٹس دیکھ لیے ایک فریشنس آگئی پرفارمنس میں بابر آزم اس وقت انچارج ہے اس کرکٹ ٹیم کے ڈیسیزنز کرتے ہیں بہترین کبتانی کر رہے ہیں اسی طرح سے میتھیو ہیڈن کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ انگیج کریں گے فر دو ورل کپ کی سٹنٹ کے لیے کیونکہ لوکل نالج کا بڑا فائدہ ہوتا ہے سو جو کرکٹ کی چیزیں ہیں وہ آپ ریلیکس ہو جائیں اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں ہم مار نہیں کھائیں گے ماشاءاللہ سے نام ہے میرا میں جا کے کسی بھی کرکٹ بورڈ میں بات کر سکتا ہوں وہ سنتے بھی ہیں ایک آپ کا میرا پہلے سے رابطہ ہے تھرہو کامنٹری آپ نے دیکھا کہ ہماری پرڈکشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے حالانکہ یہ پرڈکشن کی وجہ سے ہمیں اوورال لاس ہو جاتا ہے ہماری کٹی میں مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پرموٹ اور پرجیکٹ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور اس میں ہم جتنا بھی گھڈ ڈالیں گے اتنا ہی کام ہے ساری دنیا میں پہلی دفعہ ہماری کرکٹ گئی ہے نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، انگلنڈ سارے گریٹ چینلز نے ہماری کرکٹ کو دکھایا ہے اور وہ اس لیے دکھایا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم گریٹ ہے بن چکی ہے اور اس میں ہم سب کو شگر بھی کرنا چاہیے اور آپ کی محبت چاہیے بیسکلی دیکھیں یہ لڑکے جو ہیں بڑے فریجائل مائنڈ ہیں یہ ابھی یونگسٹرز ہیں آپ مت سوچیں کہ یہ کوئی بہت ایک ایکسپیرینس لوگ ہے بابر آزم چھبیس ستائیس سال کا ہے آپ سوچیں نا آپ کا بچہ چھبیس ستائیس سال کا ہے تو پریشر ہوتا ہے پھر یہ کہ ایکسپیکٹیشنز کا پریشر ہے سو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں پلیز یہ آپ کا پرادکٹ ہے یہ میرا پرادکٹ یا پی سی بی کے یہ پرادکٹ نہیں ہے یہ سب کا پرادکٹ ہے سو یہی مجھے کہنا تھا آپ کے جو بھی سوال ہیں کیجئے تینکی جیرمن ہم سوال جائے تو نہیں گئی گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر پیز اپنے فونس کو سائلنٹ کر دیں ڈسٹرمنس ہو رہی ہے سو ہم یاکوب صاحب سے پہلا سوال لیں گے سوہیل عمران سے لیں گے پھر اس کے بعد ہمارے اکیل صاحب اوکے یاکوب صاحب میں دیکھے جی میں وہ کہنا بھول گیا ستر کمرے ہم بنائیں گے انشاءاللہ کراچی میں یہاں پہ ہمارے پاس نیشنل آر پرفارمنس سینٹر میں جگہ کم بن رہی ہے سو تیس کو کمرے یہاں پہ بنائیں گے یہ ہم نے لے لیا یہ میرے پہلے سے خیال تھا کیونکہ دیکھیں پورا لہور بند کر دینا ایک میچ کے لیے اور پھر سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے پیسے ہیں سو وہ پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے لگتے ہیں سو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خام خواہ میں ہماری بیٹ پبلسٹی ہو سو ملتان میں جیسی دیکھیں لیز نہیں ہے ہمارے پاس پرابلم یہ یاکوب صاحب کہ یہ جو سٹیڈیمز ہیں ملتان کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے پنڈی سٹیڈیم کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے لسی سی ایک گراؤنڈ کی لیز ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں جب تک لیز نہیں ہوگی ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے سو بات ہم کر رہے ہیں ملتان میں اس ویسینٹی کے اندر ستر کمرے بنائیں گے انشاءاللہ اسی طرح سے کراچی میں تو گو اہیڈ ہے کیونکہ وہ اپنا ہمارا لینڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم تکلیف دیں اور آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے دیکھیں میں اس لیے ملتان کے فانس کو سلوٹ مارنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اتنی گرمی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگ آئے ہیں اور ترسے ہوئے ہیں وہ سارا ساؤت کے ایریا میں ہمیں اور کرکٹ تو زور لگائیں گے کہ اگر انگلینڈ کے ہمیں میچ نہیں بھی اگر ٹی ٹوینٹی کا ملتا ہے ایک ٹیسٹ میچ ضرور انگلینڈ کا وہاں کروائیں کیونکہ انکریش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے ایکسیسیبیلٹی ایشو ہے انفیکٹ ایک ابھی ہم بہت میسیو ایکسیس کرنے لگیں ٹکٹ کے اوپر کیونکہ وہاں پہ ملتان میں ٹکٹیں بلیک ہوئی ہیں جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ اندر نہیں آسکے یوں ایک دس ہزار لوگ باہر بچارے رہ گئے سو یہاں پہ تو خیر ہم نے سکرین لگا دی تھی پی ایس ایل کے میچز میں کیونکہ فائنل میں بہت یہاں پی کراؤڈ آ گیا تھا اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا میں سب ان سے بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کرکٹ چمک گئی نا تو یہ اٹھائیس ہزار تو یہ گلبرگ کی عبادی کے لیے کافی نہیں ہے کدافی سٹیڈیم اب اگر اس کو کچھ بھی بنائیں آپ تو اس میں پانچ سال چھ سال لگتے ہیں چیمپنز ٹروفی کے لیے ہم نے سی ڈی اے سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں وہاں پہ آپ جگہ دیں سٹیڈیم کی تو ہم ان سے بھی لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں نئے سٹیڈیمز چاہیے ہیں ہمارے پاس پیسے بھی ہیں ہم کر بھی سکتے ہیں کانفیڈنس ہے اس کرکٹ بورڈ میں انویسٹرز کا آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی جو رکوم ہے مطلب ہے عارف حبیب صاحب پچز کے اوپر بلکہ ڈرپ این پچ کی میں بات کرنا بھول گیا وہ اتنی مہنگی ہے ایک عرب روپے کی اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا آسٹریلیا سے وہ اس وقت جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے سو اب کیا ہا رہا ہے کہ ہم نے آسٹریلیا سے مٹھی منگوائی ہے جو کہ جولائی میں آ رہی ہے آسٹریلیا کے کیوریٹر آ رہا ہے وہ یہاں پہ ہمیں پچز بند کیونکہ دیکھیں جو ایک لیسن میرے لیے ہے نا اور آپ ہر زندگی میں لیسن سیکھتے ہیں پچز آسٹریلیا کے گینس بیکار تھی اور ہماری سٹرنگت جو تھی ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ سپن کے تھو اور ریورس سونگ کے تھو ہم ان کو پکڑ لیں گے ہماری سٹرنگت ہے پیس بولنگ اور اسی لیے میں نے فوراً اس سیریز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سارے سکوئر پہ پچز بدلا دی ہیں ایک ہم نے یہاں نیشنل آئی پرفارمنس سنٹر لاہور میں لوکل ایکسپریمنٹ کیا ہے جہاں پہ کلے کا مکس کر کے ایٹی پرسنٹ کلے کنٹینٹ ہم نے کھڑے کر دی ہیں ویسٹرن آسٹریلیا ویکا پرت میں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کلے کنٹینٹ ہوتے ہیں یا ایٹی پر اور وہ ہم سارے پاکستان میں پچز دیں گے چاکہ باؤنس پہ سپنر کو بھی بولنگ کا مزہ آتا ہے اور فاس بولنگ کا بھی اور کھیلنے کا بھی سو یہ ہم پلانز ہیں ایک سو سات ایک سو سات پچز ایک سو سات گراؤنڈز پہ ہم نے نئی پچز لے کی ہیں پورے پاکستان میں کلپ کرکٹ سپائک سپین کہ آپ کھیلی نہیں سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک کمپنی آئے گی دبائی سے جو کہ سٹچ کرے گی اسی پچ کے اوپر آرٹیفیشل گراس اس وقت جو ہنڈرڈ کرکٹ ہو رہی ہے نا انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ جتنی ہو رہی ہے وہ انہی پچز پہ ہو رہی ہے اس میں باؤنس ہوتا ہے کنسسٹنسی ہوتی ہے سو جہاں جہاں پہ انوائرمنٹ ہے کلپ میں ہم نے ان کے حوالے یہ کریں گے اس پہ پیسہ لگے گا مگر یہ کرے گے انشاءاللہ آگلے دو تین مہینے میں جی چیرمی صاحب آپ ڈیموکریٹ شخص ہیں ابھی آپ نے آئین کی بھی بات کی ہے سب چیزیں اپنے قانون اور قائدے کے مطابق ہو رہی ہیں سینٹرل کانٹرکٹ بھی آ گیا بجر بھی منظور ہو گیا ٹیمیں بھی آ رہی ہیں کب تک پاکستان کرکٹ بورڈ اور آپ اپنی ہی نمزد کردہ لوگوں کے سہارے جو ہے وہ فیصلے کرتے رہیں گے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے نہ ایجی ایم میں اور نہ ہی گورننگ بورڈ میں جو الیکٹ ہو کے آیا ہو ہم ٹھیک ہے وہ تو جب سکروٹنی ختم ہوگی کلپس کی تو طبی ہوگا دو ہزار انیس سے لے کے اب تک یہ نہیں ہوا آپ نے پیچھے دس مینے نو ڈاؤٹ کرکٹ کے لیے بہت اچھا کام کیا سو یہ اچھی بات نہیں ہے نہیں نہیں اچھی بات تو ہے لیکن جب تک آپ کے ساتھ منتخب نمائندے نہیں ہوں گے اسوسییشنز کے تو آپ آپ کے اپنے ہی نامزد کردہ جو چار لوگ ہیں وہ ہیں اے جی ایم میں ڈیف والے ہیں وہ دوسرا اس کے ساتھ مجھے پتا ہے امران صاحب تو یہ کب تک پروسیس مقبل دیکھیں یہ اس کو دیا ہوا ہے ہم نے آؤٹسورس کیا ہوا ہے وہ میرے خال سے اور تین چار مہینے کے اندر اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا جی اکیل صاحب آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ چل رہا ہے یہی کانسپریسی اور مداخلت کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں مداخلت بند ہو گئی ہے آپ کو اس گورنمنٹ کا پورا اشریباد حاصل ہے اور آپ کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ سپیکولیشن تو چلتی رہتی ہے میڈیا میں آپ کو بتا ہے آپ کیا کہیں گے کیونکہ کافی سپیکولیشن ہے دیکھیں سپیکولیشن کے اوپر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے نا تو دھائی مینے ہو گئے ہیں تو جتنی بھی چیزیں ہونی تھی وہ ہو جاتی ٹھیک ہے میرا صرف اس کے اوپر پوائنٹ یہ جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی اکیل صاحب جب تک کہ آپ کسی کو کنسسٹنٹ رن نہیں دیں گے تب تک ایکسیلنس نہیں پروڈیوس ہوتی ہے اگر ایک چیزیں اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں میرے پاس ابھی بھی زندگی میں بڑے آپشنز ہیں مگر مجھے یہ تھا کہ میرے دو تین اتنے بڑے پائپ لائن کے پروجیکٹس ہیں فر ایکزامپل یہ جونیر لیگ ہے آگے چل کے ایک آدھا اور ہم انیشیٹیو اناؤنس کریں گے آپ کی فرس کلاس سسٹم میں اگر آپ فورن کوچز کو لے کے آتے ہیں کئی چیزیں ہو رہی ہیں سو یہ مجھے ایکسائٹمنٹ میرے لیے پروڈیوس کرتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ دیکھیں پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے جو پرائنم منسٹر صاحب ہیں وہ ہمارے لائن ان چارج ہیں پیٹرن ہیں ہم نے ریکویس ضرور ڈالی ہوئی ہے کہ جب بھی ان کے پاس وقت ہے وہ موقع دیں تاکہ ہم ان کو بتا سکے ہم نے کیا 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 سو اس کے اوپر کوئی کوئی ایگو ایشو نہیں ہے ہم نے تو کرکٹ کی کوئی اوپر لے کے جانا ہے بہت سمپل سی بات ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر تو کانسٹیٹوشن میں کوئی چیز ہے سا بسمل اگر نہیں ہے تو ٹیڈیشن کے اوپر کسی ایک دو خزرات کی خواہشات کے اوپر تو کرکٹ بورڈ ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا یوسف علجم صاحب پھر آنس اور پھر چوئی شاپ رمیز بھائی کے پیل اور جونر لیگ ہونے سے جو پی ایس ایل فرنچازر وہ کنین طور پر خوش نہیں ہے 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 اچھا ہے ٹھیک ہے چار نے چٹھی ڈالی ہوئے کہ ہمیں ٹیمز جائیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پوچھا تھا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ون مین شو ہے تو میں نے مزاگ میں کہا تھا ہاں علاقے ایسی نہیں ہے دیکھیں اگر مجھے اس آرگنیزیشن میں پرابلم ہوتا نا تو میں اکھار پچھار کر کے سب کو جو ہے میں لائن حاضر کر کے یا فارق کر دیتا انکلوڈنگ سمی صاحب مگر اسی پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز دیکھیں اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں کانسپٹ ہے اور آپ کی پلاننگ ہے پروجیکٹ وائز آپ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں تو میرے لیے وہ بیمانی سی چیز ہے جی وہ فلانے کو کیوں نہیں بدلا اور فلانے کو کیوں نہیں بدلا اور یہ ابھی تک کیوں ٹکا ہوا ہے اور تو یہ وہ ایک طرح سے ای ٹھنگ نیگیٹیف چیز ہے میں نے پروف کر کے دیا بلکہ ہم نے کہ اگر آپ کے گولز ڈیفائنڈ ہیں تو آپ پھر رمیز بھئی آپ عمران تھان کو کافی ایڈمائر کرتے ہیں ابھی بھی ان سے رابطہ ہے کوئی مشورہ ہوتا ہے پاکستان نہیں وہ جیسے ہی ہو گیا میرا رابطہ آف ہو گیا انہوں نے کر دیا رمیز دس ماہ میں آپ نے بہت سارا دیکھا کرکٹ کو کی ترقی کے لیے یا کہاں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو ہرڈلز آ رہی ہیں ہرڈلز آ رہی ہیں جی کہ دیکھیں یہ میں نے بابا رازم سے بھی کہا تھا دو چیزیں ہیں جی ایک تو ریزلز مل رہے ہیں سو میں زیادہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی اس کا جغرافیا بدلنے کی اگر آپ فانز انگیجڈ ہیں اور مجھے سوشل میڈیا پہ پتا ہے کہ اس ٹیم کی سپورٹ ہنڈر پرسنٹ ہے میری سپورٹ بے انتہا ہے جب بھی کوئی الٹی سیدھی ٹویٹ کرتا ہے تو میں اس کو اللہ کرتا ہوں کہ وہ میرے پلیٹ فارم پہ آئے تاکہ اس کو اچھی خاصی خبر لیتے ہیں فانز مرے لیے وہ بہت چیز ہو جاتی ہے مجھے صرف یہ ہے کہ کورس کریکشن ہمیں کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے سٹائل آف کرکٹ جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں اس میں جو ہے وہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے مگر آہستہ آہستہ کیونکہ آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں سو آپ بالکل کورس کریکشن ایسی نہیں کریں کہ جو کپیسٹی نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں لاد دین کے اوپر سو یہ ہرڈل تو نہیں ہے یہ وش لسٹ ہے میں ایک چیز ہے میری لیفٹ سائٹ سے قادر خواجہ صاحب جی قادر صاحب آپ سپٹمبر سے سر آئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہم نے دیکھا کہ نیو زیلنڈ سیریز جب نیو زیلنڈ گیا ہے واپس تو آپ نے ایک مضبوط مقدمہ لڑا پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو ابھی جب انگلنڈ بھی آ رہی ہے باقی بھی سیریز آ رہی ہیں تو انڈیا کو آپ نے دعوت دی ہے اگر انڈیا دعوت قبول نہیں کرتا تو یہی سٹانس جو نیو زیلنڈ کو انہوں نے آپ نے پیش کیا وہی آپ انڈیا کے لیے بھی کہیں گے دوسرا سر یہ ہے کہ ریڈ بول اور وائٹ بول بڑا اچھا ایک آپ نے متعرف کروا ہے تو جو دو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں انڈیا اور انگلینڈ کی اس طرح کی ٹیم پاکستان میں کیوں نہیں بندی کیونکہ پاکستان کی ٹیم ایک بڑی مشکل سے بنتی میڈل آرڈر ابھی تک اس طرح کا ہم نے دیکھا ہے کہ کلیپس کر رہا ہے تو دو ٹیمیں کب بنیں گی پاکستان کی دیکھیں کوشش تو خواہ صاحب یہی ہے کہ دو ٹیمز بنائیں ہم میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور یہ ایک اس کا مقصد ہی ہے کہ سپریڈ جو ہے نا پول کا سپریڈ وہ ہم بڑھا سکیں سو ہم سپریٹ سیملٹینیسلی سپریٹ لی انٹریڈیوز کریں وائٹ بال کے لیے ہم ہم کہیں نیدرلینڈز آ رہے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ اس وقت ہم سری لنکا میں کھیل لیں سو آئیڈل سینیریو تو یہ اور ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑا سا پیشنس میں خال میں اگلے دو سال میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایک سیٹ پیٹن بن جائے گا اور یہ اسی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک انڈیا کا ہے میرے سائیڈ لائنز کے اوپر بات ہوئی ہے سورف گانگولی سے اور میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ اگر دو کرکٹرز مارٹن سنیڈن تین اس وقت کرکٹرز ہیں جو کہ چیئرمن ہیں یا بورٹ پہ ہیں سو میں نے کہا اگر ہم کوئی ڈیفرنس نہیں لائے سکے تو فائدہ کیا ہے تو میں ان کو یہ بتاتا رہتا ہوں ان کی اور مسئلتیں ہیں انفرچنیٹلی مگر دو دفعہ انہوں نے مجھے آئی پی ایل میں جانے کو کہا آنے کو کہا اوفیشلی ایک دفعہ جب دبائی میں ہوئی تھی اور ایک دفعہ اب سو میں اس کے اوپر سپلٹ تھا میں نے کہا چلے گئے تو یہ فینز نے جو ہے بڑا برک کر دینا ہے اور حالانکہ اس کی شاید کرکٹنگ سنس بنتی تھی اس وقت جو ہے وہ ہے تھوڑا سی درارے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے وقت لگے گا اس لئے کہ یہ یہ پولٹیکل گیم ہے یہ کرکٹ کی گیم ہوتی تو دو منٹ میں سوٹ آؤٹ ہو جاتی مگر دیکھیں دوہزار پچیس کا ہمیں چیمپنز ٹروفی ملی نا سو وہ ہم نے ایک طرح سے انفلوئنس کو توڑا ہے اور لوگوں نے ریکنیز کی ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اور فینز جو ہیں آپ بھی ایک دپارٹمنٹ کو لیڈ کرتا رہے ہیں اور بہت سے ہمارے پیئرز دپارٹمنٹ کرکٹ کھیل کے ہی آگئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے اس کے لئے آپ نے کیا سوچا ہے کیا آپ فیوچر میں آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں دیکھیں ایک خط لکھا تھا دپارٹمنٹ والوں کو لوک وانگ ریسپونس تھا میں آپ کو فرینکلی بتاؤں ہمارے پاس ساری کارسپونڈنس موجود ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک طرح سے تاثر یہ غلط دیا جا رہا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں یہ میں نے آپ کو ابھی فگرز دی ہیں کہ دھائی سو کے قریب تو ہم نے ایمپلائی کیے ہوئے ایسے کرکٹرز اور بہت کم تھے جو کہ پرمنٹ تھے سارے کانٹریکٹ بیس پہ تھے اور کانٹریکٹ آپ دیکھ لیں فرس کلاس ہمارے کرکٹرز کا منیمم پینتیس لاکھ روپیہ سال کا ملتا ہے میکسیمم پچاس لاکھ ملتا ہے تو آپ اپنا کریئر اور یہ دو سو آلموسٹ کرکٹرز کا ہے سو اب آپ ایک فرس کلاس کا کریئر ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ کو صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے رن کرنے کے لیے ہم نے ایک لور ٹیئر کے اوپر بھی یہ فیسیلیٹی کریئٹ کی ہے سو جیسے میں نے کہا موسیقی